علیگر نالے کی صفائی کر رہے دو درجل نگر نگم کے صفائی کرمچاری کی اچانک تبیت بگڑ گئی کرمچاریوں کو جیلا سپتار میں بھرتی کر آیا گیا دراصل بارش نزدیک آتے ہی نگر نگم شہر کے زیادہ تر نالوں کی صفائی کراتا ہے تو وہیں نگر نگم کے جریے نالا گینگ کے سیکڑوں صفائی کر میں بھوچ پورا میں نالی کی صفائی کر رہے تھے اسی دوران کچھ کرمچاریوں کو پیروں میں لرچی ہونے لگی جب دور درجل صفائی کرمچاری باہر نکلے تو دیکھا کہ سب ہی کے پیروں میں موٹے موٹے چھالے پڑے ہوئے تھے اس کی سوچنا ترنت نگر نگم کے ادھیکاریوں کو دی گئی ادھیکاری موقع پر پہنچ گئے اور ادھیکاریوں نے دور درجل کرمچاریوں کو جیلا سپتار میں بھرتی کر آیا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ کیمیکل اور تیزاب کا پانی آتا ہے اسی چکر میں ان کرمچاریوں کو یہ پریشانی آئی ہے حالانکہ اس میں نگر نگم کی گھورلا پرواہی دیکھنوں کو ملے کیونکہ سفائی کرمچاریوں کے لیے ایک کٹ ملتی ہے کٹ پہن رکھی ہوتی تو یہ بیماری نہیں ہوتی مجھے ٹھیکی مجھے ٹھیکی اور اسے بیچ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اترپردیس کے حمیر پورس سے آپ کو بتا دیں کس بھی اس وقت بڑی خبر اترپردیس کے حمیر پورس سے حمیر پورس کے رات میں امہ بھارتی کریں گے جن سبھا کو سمبودھت بجی پی کے اندر منتری امہ بھارتی آج رات میں کریں گی جن سبھا کو سمبودھت بجی پی امیدوار پشپیندر سنگھ چندیل کے لیے مانگیں گی ووٹ امہ بھارتی بجی پی پرتیاشی کے لیے مانگیں گی ووٹ حالانکہ امہ بھارتی سبار ایلیکشن نہیں لڑ رہے ہیں لیکن ہمیر پورس کے رات میں امہ بھارتی کریں گی جن سبھا کو سمبودھت بجی پی کی اندر منتری امہ بھارتی آج رات میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گی اور امیدوار بجی پی امیدوار پشپیندر سنگھ چندیل کے لیے ووٹ مانگیں گی اس وقت کی بڑی خبر اوما بھارتی راٹ میں آج جن سبھا کو سمبودھت کریں گی اور اسی کے ساتھ اس پورے خبر پر ہمارے ساتھ میں سموا داتا آشوتوس جڑ چکے ہیں آشوتوس اور کندر منتری اوما بھارتی آ رہی ہیں تو وہاں پہ کس طریقے کی تیاری ہے یہاں پہ جیسے کہ احمید پور سنبھا کو سمبودھت کریں گی یہاں پہ دیکھنا کو جیسے میں رہا ہے کہ یہاں پہ کارکارتاؤں میں بڑا ہی اُسطہ ہے اور یہاں پہ جس پکارس دیکھا جا رہا ہے موڈی لہر کے چلتے یہاں پہ جو ایک بھیر ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اوما بھارتی چکی بھاٹتا کی ایک کافی بڑی میتا ہے اور کندر منتری بھی رہ چکی ہے تو ان کے سمبودھن کو سننے کے لیے آس پاس گراؤں سے کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ دیکھنا انہیں راگی بہت زیادہ دھیڑ ہے ان کے سمبودھن کو سننے کے لیے اوما بھارتی کچھ ہی پر بعد اپنا سمبودھن شروع کریں گی آشوتوس یہاں پہ کتنے لوگوں کی آنے کی امید ہے یہاں پہ جیسے کہ دیکھا جا رہا ہے قریب ابھی تو دھائی سے تین ہیار لوگ ہیں دھیڑ میں اور ابھی بھی لوگوں کا آنا جانا جاری ہے چونکہ ابھی اوما بھارتی کا جو سمبودھن وہ شروع نہیں ہوا ہے ان کے سمبودھن شروع ہونے پہ ہو سکتا ہے یہ دھیڑ چاہ سے پانچ ہیار سکت پہنچ جائے آشوتوس تمام جانکاری کے لیے شکریہ تو آج آپ کو بتا دیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کی فائر برگیڈ نیتا کندر منتری یوما بھارتی آج جن سبھا کو سمبودھت کریں گی ہمیر پور میں آکے پشپندر سنگھ کے لیے ووٹ کی اپیل کریں گی اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور اگلی خبر اترپردیس کے باقپت سے جہاں کشنپور بیرال گاؤں میں آتاشریہ بجلی کی چپیٹ میں آنے سے ایک ہی پریوار کے چار لوگ موت کی چپیٹ میں آ گئے جس میں ایک کشوری کی دردناک موت ہو گئی ہے بتایا جارہ کی سبھی کھیٹ میں گہوں کٹائی کر رہے تھے اچانک سے موسم خراب ہونے سے آکاشیہ بجلی ان چاروں پر گر گئی جسے گم بھی روپ سے جھلس گئے وہیں آنن فانن میں سبھی کو بڑھت نگر کے نیجی اسپتال میں بھرتی کرا گیا وہیں اپچار کے دوران شاہنی نے دم تھوڑ دیا ان یہ تینوں گھائلوں کو نیجی اسپتال میں اپچار چل رہا ہے سوچنا ملتے ہی ڈی ایم باقپت کے آدیش پر اسڈی ایم بڑھت بھی موقع پر پہنچ گئے اور اسپتال میں پیڑیت پریوار کے لوگوں سے جانکاری لے فلحال پیڑیت پریوار میں شاہنہ کی موت سے کوہورا مچا ہوا ہے وہیں اس پورے ماملے پر اسڈی ایم بڑھت گلشن کمار کا کہنا ہے کہ وہ اس ماملے کی ریپورٹ شاسن کو بھیجیں گے اور پیڑیت پریوار کو دیوی آپنا کے تحت سہتہ بھی دلائی جائے گی تو آپ کو بتانے کی یہ پورا جو ماملہ ہے باقپت سے ہے جہاں پہ ایک ہی پریوار کے چار لوگ کھیت میں کام کر رہے تھے اور اسی بیچ میں بجلی کے گرنے سے وہاں پہ ایک دردناک موت ہو گئی ہے جبکہ تین لوگ پرن روپ سے گھائل ہو گئے ہیں ان کا اپچار چل رہا ہے اور جیلہ کے تمام آلہ آدھیکاری موضوع تھے تو آپ کو بتا دیں کہ بارش کے بعد کھیت میں بجلی کے گرنے سے ایک موت ہو گئی ہے دردناک موت ہوئی ہے جبکہ تین لوگوں کی حالت گمبھیل ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے تو تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پریشان ہیں اور اپنوں کے بیچ میں ان کا رو رو کے برا حال ہے اور ایسے میں ایک ہی موت ہو گئی ہے تین لوگ پرن روپ سے گمبھیل ہیں اور جھولس گئے ہیں اس میں ان کا علاج چل رہا ہے شاسن پرشاسن کی اسواشن دیا گیا ہے کہ جو بھی ہو پائے گا راجس سرکار ان کو سویدہ مہیا کرا پائے گی تو آپ کو بتا دیں کہ یہ گھٹنا کھیت میں یہ لوگ کام کر رہے تھے اور اسے بیچ آکاس یہ بجلی کے گرنے سے ایک کی دردناک موت ہو گئی ہے تو تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرن روپ سے گمبھیل حالت میں ہیں اور انہیں اسپطال میں آنفانہ میں بھرتی کرائے گیا ہے اور اس میں سے جو تین لوگ ہیں جھولس گئے ہیں کافی اور ان کا علاج چل رہا ہے اس کے اوپر میں وہاں کے سٹی ایم ڈی ایم تمام آلادی کاری آئے اور انہوں نے سواشن دیا ہے کہ جو بھی ہو پائے گا یتھا سمبھاو ان کی مدد کریں گے اور اسے بیچ ہم آپ کو بتا دیں کہ پردھان منٹری موڈی سیدھی میں مدیپردیس کے سیدھی میں جن سبحہ کو سمبودھت کر رہے ہیں بی جے پی امیدوار کے لیے ووٹ کی اپیل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں تمام مدیپردیس کے قدعور نیتا موجود ہیں آئیے آپ کو سیدھی لیے چلتے ہیں مدیپردیس کے سیدھی جہاں پہ جن سبحہ کو پردھان منٹری موڈی سمبودھت کر رہے ہیں چلتے کو تیار نہیں ہے یہ ہمارے نوجوان یہ ہمارے نوجوان بیسویں صدی کی سوچ کے ساتھ چلتے کو تیار نہیں ہے یہ ہمارے نوجوان 21 صدی کے ساتھ چلتے کو ساکار کرنے والا بھارت چاہتے ہیں بھائی اور بہنوں کانگریس کس طرح آپ کو دھوکھا دیتی ہے اس کا اڑھاران میں یہیں مدیپردیس سے دینا چاہتا ہوں آج مدیپردیس میں بجلی کی ستھی کیا ہے کانگریس کا بادہ تھا کہ بجلی کا بیل کم کرنے کا اور اس کا طریقہ اس نے نکالا کہ آپ لوگوں کے گھر میں بجلی کی سپلائی ہی کم کر دی جتنی سیوراج جی کے سمیے میں بجلی ملتی تھی اسے ہاپ بجلی دے کر کانگریس سرکار آپ کا بجلی بیل کم کرنے کی فرمیلا پر چل رہی ہے یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے بھائی یہ بہیمانی نہیں ہے تو کیا ہے کیا جنتہ کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے ہیں ساتھیوں سیدھی سہی یہ پورا کشیتر تو پاورہب رہا ہے پاورہب بجلی کے بڑے بڑے پروزیک یہاں پر ہے بلکہ آپ کا یہ چوکیدار جو شور ارجہ پر کم کر رہا ہے پوری دنیا میں مل گیا تو کیا حال ہوگا اس کا اندازہ چھتیز گھر ابھی تو ووٹ ملا ہے پتہ ہے سامنے لوگ سبا کا چناب ہے اس کے باوجود بھی وہ اپنی عادت سے نکل نہیں پا رہے ہیں اور اس کا جو ٹریلر دیکھ کر کے کان پورتائے مان کہ ایسے لوگ ستر سال ڈلی کو کتنا برباد کر دیا ہے ان لوگوں نے بھائی اور بہنوں کانگریس کی دوخہ باجی کا ایک اور سبیت ہے کرج معافی کا جھوٹھا وعدہ یہاں جو کسان ہے جرہ میں ان کسان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان کا کرج معاف ہوا کیا جو رجے بتائیے کرج معاف ہوا کیا لیکن دیش بھر میں یہ گھوم 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 کے کہہ رہے ہیں بھائیو بہنوں ایتنا جھوٹ بولنے کی ان کی عادت اتنی کی طاقت میں تو حیران ہوں جی اتنا بڑا وعدہ کیا تھا پورا نہیں کیا اور میں پہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ایک کرج معافی کس کے لیے لاتے ہیں کوئی آدھی باسی کسان کیا اس کو کبھی کرج ملتا ہے وہ کبھی کرج لیتا ہے کسی دلیت کسان کو کرج ملتا ہے وہ کبھی کرج لیتا ہے یہ ان کے مٹھی بھر جو یار دوستہ ہے وہ ہی کرج لیتے ہیں اور ہر دس سال کے بعد انہی کا کرج معاف ہوتا ہے گریب کسان کو کچھ نہیں ملتا ہے آج دیش کے ہر کسان کو آپ کی یہ آواز سن کر سمجھ آ گیا ہوگا کہ کانگریس پر بھروسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائیو اور بہنوں کرج معافی تو دور کانگریس کی اس طرح گریب بچوں کے موں سے نیوالا چھین رہی ہے نیوالا میں اس کے لیے بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں مدھ پردیش کے آدی واسی بچوں کے لیے پرسوتہ ماتاؤں کے لیے گریب ماتاؤں بچوں کے لیے بھارت سرکار پوشک اہار کے لیے یہ چوکیدار کی سرکار دلی سے پیسے بھیجتی ہے تاکی جو پرسوتہ ماتا ہے اس کو پرسوتہ کے سبائے نو مہنے اچھا کھانا ملے اس کا شریر طاقتور ہو تاکی اس کے گھر میں جو بچہ ہے وہ بھی تندرست ہو اور دیش کو تندرست بیٹا بیٹی ملے لیکن بھائیو بہنوں بھارت سرکار نے چوکیدار نے جو پیسہ بھیجا اور یہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں کہ چوکیدار کے رہتے ہوئے بھی چوری کرنے کی ہمت کر گئے اور یہ تگلک روڑ کہاں ہے یہ دلی میں تگلک روڑ ہے اور اس تگلک روڑ پر کانگریس کے ایک بہت بڑی نیتا کا بنگلو ہے آپ کا پیسہ گریب کے نیوالے کا پیسہ پرسوطہ ماتا کے پوشن کا پیسہ یہ چوری کر کر کے وہاں پہنچاتے تھے بھائیو بندل کے بندل جاتے تھے اور یہی پیسے نامدار کے پرچار میں لگا دیا گیا ساتھیوں اور مجا ہے ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں وہ موڈی کو پھوچھتے ہیں کہ موڈی تم بیروڈی دل والوں کے یہاں ریڑ کیوں کرتے ہو ایک تو یہ ریڑ موڈی کرتا نہیں ہے وہ تو ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام کرتا ہے لیکن مددہ یہ نہیں ہے کہ ریڑ بھاجپا کے یہاں ہوئی کہ کانگریز کے یہاں ہوئی مددہ یہ ہے اتنا سارا مال کہاں سے نکلا کیوں نکلا لیکن اس مددے کی چرچہ نہیں کرتے ان کے چیلے چپاٹے چرچہ یہ کرتے ہیں کہ کانگریز والوں کے یہاں ریڑ کیوں ہوئی بھائیو بہنو ریلوے میں جو ٹکٹ لے کر کے جاتا ہے اس کو کوئی پکڑتا ہے کیا کوئی پکڑتا ہے کیا بینا ٹکٹ جائے گا اسی کو پکڑے گا نا جو چوری کرے گا وہی پکڑا جائے گا جو چوری نہیں کرے گا کون پکڑے گا اس کو چوری پہ سینہ جوری ہم کو کون پکڑا ہم تو کانگریز کے ہیں ہم تو نیتا ہے ہم تو مکہ منتری کے رشتے دار ہے آرے دیش کا کانون ہر ایک کیلئے سمان ہوتا ہے اگر موڈی گلتی کرتا ہے تو موڈی کے گھر پر بھی انکم تشنے ریڑ کرنا چاہیے سب کے لئے کانون سمان ہونا چاہیے ساتھیوں یہی کانگریز کا سچ ہے گریب اور کسان کے نام پر گوشنائے کرتی ہے یو جنائے بناتی ہے اور اسی پیسے میں گھوٹا لاک کرتی رہتی ہے دلی سے لے کر بھوپال تک کانگریز میں برشتہ چار ہی ششتہ چار ہے لیکن آپ کا یہ چوکیدار چوکننا ہے نامدار ہو یا ان کے راک دبائی کوئی نہیں بچے گا ساتھیوں کانگریز کیسے کام کرتی ہے اس کا ایک ادھاران ریوان اور سنگھرولی کے بیچ ریل لائن کے کام کا بھی ہے جتنے دن کیندر میں کانگریز کی سرکار رہی یہ یوجنا دھول پھاکتی رہی اسے شروع کروانے کا کام ہماری سرکار نے کیا ہے ساتھیوں دیش کے لوگوں کا جیون سودرے گریبی کم ہو کسان کی دکتیں کم ہو یہ کانگریز کبھی نہیں چاہتی کانگریز نے کرج معافی تو نہیں کی موڈی سرکار جو آپ کے کھاتے میں کسانوں کے کھاتے میں پیسہ جمع کرنا چاہتی ہے اس کو بھی اس کو بھی یہ برشت سرکار روک رہی ہے تو آپ سیدھی سن رہتے ہیں پردھان منتری موڈی کو سیدھی سے جہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مدوار ریدھی پارٹک کے لیے جنت سبحہ کو سمبودھید کر رہے تھے اور انہوں نے کانگریز کو آڑے ہاتھ لیتے وے کہا کہ برشتہ چار ریشتہ چار ہے کانگریز میں میرے ساتھ اس بولیٹین میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے تمام خوروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیشن لائب نمسکار